امرج سر میں کانگریس نے بل کے ویرود میں ایک خالصہ کالج کے باہر روش پر درشن کیا اس دوران کارکرتاؤں نے کندر سرکار کے خلاف جم کر روش ظاہر کیا اور نارے بازے کی اس موقع پر کانگریس کے پارشت ورات دیوگن سے اس بل کو لے کر ہمارے سمواد داتا دھیانچن نے خاص بات چیت کی ایک طرف جہاں پنجاب کے اندر کسان لگاتار روش پر درشن کر رہے ہیں بل کو لے کر تو وہیں کانگریس پارٹی بھی اب کسانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمارے ساتھ اس طرح میں ورات دیوگن ہے جو امرج سر سے کانگریس ہی نیتا ہے ان سے بات کر لیتے ہیں کہ آخر جس طرح سے پنجاب کے اندر کسان لگاتار پر درشن کر رہے ہیں تو ان کی کیا پرتکرہ ہے آجی ورات جی کیا کہیں گے جس طرح سے پنجاب کے اندر لگاتار کسانوں کا جو روش اب بڑھتا جا رہا ہے اور اب کانگریس بھی کسانوں کے ساتھ ہے دیکھو جو کانون بی جے پی گورنمنٹ سینٹر گورنمنٹ لے کے آئی ہے کسانوں کے گینسٹ ہر ایک پنجابی کے ہر ایک بھارتیہ کی گینسٹ ہے تینوں آرڈیننس آنے کے بعد امپلیمنٹ ہونے کے بعد یہ جو کالا بزاری ہے وہ شروع ہو جائے گی جو نائنٹین فیفٹی فائی میں کانون بنا تھا کہ اسینٹر گوڈز جو ہیں گورنمنٹ کے دیکھ ریکھ میں ہوگی گورنمنٹ ان کی پرچیز کرے گی اس کے بعد جو ختم ہو جائے گا اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی اور ساری کی ساری سٹاکسٹ بڑے 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 باننی جیسے ڈڈاننی جیسے اور نائے نائے کی طرح کے سٹاکسٹ آ جائیں گے وہ اپنے اکارڈنگلی پرچیز کریں گے اپنے اکارڈنگلی ان کے ریٹس نکال لیں گے ابھی دو سال پہلے دیکھا ہم نے دالوں کے ریٹس بہت بڑھ گئے تھے وہ اگر وہ اپنا قانون نہ ہوتا وہ ٹھیک ڈاؤن آنے نہیں تھے کیونکہ ان کے اوپر جو ہے قانون کا ادھیکار تھا اسی لیے وہ نیچے لے کے آئے لیکن آج کی ریٹس میں جو ہے اس کو ایمپلیمنٹ ہونے کے بعد جو ہے جو فارمر ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کی آگئی بہت ساری پرابلمز ہیں یہ تینوں کے تینوں اورڈیننس جو ہیں فارمرز کے گینسٹ ہیں ہر ایک بھارتیہ کے گینسٹ ہے کانگریس پارٹی ان کا گروہ کرتی ہے اور کسانوں کے ساتھ اس چیز کے اندر اس پرابلم کے اندر ساتھ گھڑی ہے کوویڈ پھیلا ہوا ہے ہر جگہ کے اندر پرابلم ہے لوگوں کو بیل نیا کی سوشل ڈسٹنسنگ نہ کیجئے گھر سے نہ نکلیے ایسے کر دیجئے سیریس ہے بارت لٹ رہا ہے ہمارے پاس فنڈس نہیں ہیں ان پرابلم کے اندر ایسی کیا امرجنسی ان کو آگی کہ اس طرح کا پالسی انہوں نے لگو گر دی اس طرح کا قانون لگو گر دیا کہ ابھی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر کوئی ایسا دیش کی فیور میں کسانوں کی فیور میں کوئی قانون انہوں نے بنانا تھا تو لوگوں کو ساتھ لیتے کسان جتھے بندیوں کو ساتھ لیتے سبھی پارٹیوں کو ساتھ لیتے ان کی سجیشن لیتے کہ کیا بیٹر ہے کیونکہ ان کی کوئی بھی پالسی وہ پروپر طریقے کے ساتھ ایمپلیمنٹ جب یہ کرتے ہیں عام انسان کو اس کا نقصان ہوتا ہے اسی طریقے سے اب جو لاسٹ جو تھا یہ جو کسان ورودی بیلجے لے کے آئے ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کرنے کے بعد کسان پچاس پسنٹ سے زیادہ ایک بھارت جو ہے کسی بردھان دیش ہے اور پچاس پسنٹ زیادہ آبادی اس چیز کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہے بھارتیوں کی اور وہ اگر بھوکھا رہ جائے گا اس کا بینفیٹ بھی یہ اس کی جیب کاٹ کے کسان کی مڈل مین کی جیب کاٹ کے یہ امبانی اور اوڈانی کو دے دیں گے تو کسان تو بھوکھا رہ جائے گا دنیاواز یہ تھے ہمارے ساتھ کانگریس کے وراد دیوگن جو اپنی پرتی کریہ دے رہے تھے اور ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جس طرح سے شروع مڈی کالیدل سے ہر سمرت پر بادل نے جو اپنا سطیفہ دیا ہے وہ صرف اپنا ووٹ بینک بچانے کے لیے دیا ہے موسیقی